موسیقی دارو سلام میں شادی مبارک و کلیانہ لکشمی کے ایک سو پچیاسی مستفیدین میں ایک اشاریہ چھپن کروڑ مالیتی چیکسی تقسیم پتھان فلم پر بی جے پی خائدین کی تنقید نرندر موڈی پارٹی خائدین کو مشورہ اب خبریں دیکھتے ہیں تفصیل سے مگرم جا بہدر کی مکہ مزد میں تطوین عمل میں آئی تطوین سے خبر سرکاری عزاج کے ساتھ سلامی دی گئی پھر تطوین عمل میں آئی ہزاروں کی تعداد میں عوام نے دکن کے ولیہ حد کی آخر سومات میں شرکت کی اس موقع پر پولیس نے سخت سیکیورٹی انتظامات کیے تھے عاصف جا سامن نواب میر برکت علی خان مکرم جا بہدر کو آدھ بادی درنم ہزاروں سوگاروں کی موجودگی میں چہرہ ادرباد کی تاریخ مکہ مسجد میں واقع مقبر عاصفیہ میں ان کے والد پرنس عاصف برار نواب میر حمایت علی خان آزم جا بہدر کی خبر کے پہلو میں سپرد لہت کر دیا گیا ان کی نماز جنازہ اسی مسجد میں بعد نماز اثر ادا کی گئی جس میں عوام کی بڑی تعداد کے ساتھ ساتھ عاصف جاہی خاندان کے افراد مختلف ٹرسٹروں کے ذمہ داروں اور اہم شخصیات نے شرکت کی اور ان کی خدمات کو خراد پیش کیا خبل عظیم مکرم جا بہدر کی میت کو عوام کے آخری دیدار کے لیے چارجنبے کی صبح رکھا گیا جبکہ کل شام اہم شخصیات نے چوملہ پیلس پہنچ کر ان کی میت کا آخری دیدار کیا اور انہیں بھرپور خراج عقدت پیش کیا دربار ہال کے ایک حصے میں عاصف جاہ سامن کی مغفرت کے مسلسل قرآن قوانی کا اتمام کیا گیا جہاں پر مرد و خواتین قرآن قوانی میں مصروف تھے بعد نماز زہر غسل اور تجہیز و تکفین انجام دی گئی دربار ہال کے بازو کھلی جگہ پر غسل اور تجہیز و تکفین کے انتظامات کیے گئے تھے تین بچ کر تیس بجے ساپہر چوملہ پیلس سے جلوس جنازہ کی روانگی عمل میں آئی ان کا جنازہ مکہ مسجد لے جایا گیا ہزاروں افراد کے حجوم کے پیش نظر نماز جنازہ مکہ مسجد کے اندرن حصے میں منبر کے خریب ادا کی گئی شام چار بجے تک مکہ مسجد کی ابتدائی پانچ صفحے مکہ مسجد لگئی تھی مکہ مسجد کے فانوس جو ہر سال اہم راتوں جیسے شب میرا شب برات اور شب خدر کے علاوہ عیدہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر کھولی جاتے ہیں بطور خاز آج کھولی گئی تھی پرانے شہر کے کئی علاقوں میں آسیا چھنڈیاں بطور سوگ لگائی گئی تھی پرانے شہر کے کئی مخامات پر دکانات اور تجارتی ادارے رضاکارانہ طور پر بند رہے کئی دکانات پر فلکسی لگاتے ہوئے مکرم جا کو بھی بھرپور خراج پیش کیا گیا موسیقی 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 مجھے ہیں روی اللہ مارک اللہ مارک موسیقی 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 مجھے دے مجھے دے ایزار بھائی تمہیں ضرورت اپڑی دیکھنے کے لئے ایزار بھائی دیکھنے کے لئے 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 کرونا ٹیکوں کے سائٹ ایفیکس کا دعویٰ کرنے والی میڈیا ریپورٹس جھوٹی اور غلط حال ہیم ایک نومک ٹائنگز میں شای ایک میڈیا ریپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ انڈین کانسل آف میڈیکل ریسرچ اور سینٹرل ڈرگس سٹینڈرڈ کنٹرول ارگنیزیشن نے ایک آٹی آئی سوال کے جواب میں کوویڈ نائنٹ انٹیکوں کے متعدد سائٹ ایفیکس کو تسلیم کیا ہے مرکزی رضاحت صحت کے مطابق اس بات کی رضاحت کی جاتی ہے کہ یہ خبر غلط معلومات پر مبنی ہے اور جھوٹی تلاف راہم کرتی ہے اندھے بھارت ٹرین میں سیلفی لینا ایک شخص کو پڑا مہنگا جب سے سوشل میڈیا عام ہو گیا ہے بعض لوگوں میں نئے نئے طریقے سے سیلفی لینے کا شوق پیدا ہوا تھا کہ وہ اسے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے اپنے دوستوں اور چانے والوں کی واہوا لے سکے اسی طرح سیلفی لینے کا شوق نہیں ایک شخص کو کافی مہنگا پڑا وہ دو دن خبر لیتے لیں گانا اور اندرپردیش کے درمیان وندی بھارت ایکسپریس ٹرین گفتتہ عمل میں آیا تھا اندرپردیش کے راجمندی سٹیشن پر ایک شخص جو تفریق کے لیے وندی بھارت ٹرین کی سیلفی تصویر لینے چاہتا تھا مشکل میں پڑ گیا وہ ٹرین میں بیٹھ کر مختلف انداز میں تصاویر لیا لیکن ٹرین سے اترنے سے پہلے ہی دروازہ بند ہو گیا اس نے دروازے کے پاس کھڑا ہو کر اسے کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ ٹرین میں ہی رہ گیا اتنے میں ریلوے کا ٹی سی وہاں پہنچ گیا اور اس شخص نے ٹرین کا دروازہ کھولنے کی درخواست کی جس پر ٹی سی نے کہا کہ ٹرین کے دروازے نہیں کھولے جا سکتے وہ اسٹیشن پر پہنچے اور اسٹیشن سے نکلتے وقت خود بخود کھولتے اور بند ہو جاتے ہیں آپ کو ویجے وارا میں اتننا ہوگا جرمانہ باندھ کر بیٹھو ٹی سی کا سخت لہجہ سن کر وہ شخص یکدم ہکہ پکا رہ گیا مسلمان ووٹ دے یا نہ دے ان سے ملاخات کریں نیراندر موڈی کی خائدین اور کارکنوں کو ہدایت نئی دلی میں مناختہ بی جے پی کی خومی عاملہ کے اجلاس میں وزیراعظم نیراندر موڈی نے مسلمانوں کو پارٹی سے خریب کرنے کی متعملی کو پیش کیا میریہ ریپورٹس کے مطابق عاملہ کے اجلاس میں اپنے خطاب میں وزیراعظم موڈی نے کارکنوں سے کہا ہے کہ وہ مسلم کمیٹر کے بارے میں غلط بیانات نہ دیں بلکہ ملک بھر کے مسلمانوں کے پاس جائیں اور ان سے بات کریں وزیراعظم موڈی نے خصوصی طور پر پسماندہ مسلمانوں سے بات کرنے کو کہا ہے موڈی نے کہا ہے کہ کوئی ووٹ دے یا نہ دے لیکن ان سے ضرور ملنا چاہیے وزیراعظم موڈی نے اشاروں میں بڑا بولتے ہوئے کہا ہے کہ بہت سے لیڈروں کو مذہب زبان بولنے کی ضرورت ہے یہی نہیں پی ایم موڈی فلموں کے غیر ضروری مخالفت کو لے کر بھی برہم ہو گئے ہیں جس میں خاص طور پر پتھان فلم پر بی جے پی خائدین کے ریمارک شامل ہیں صاف شفاف طریقے سے اساتذہ کے تبادلوں اور ترخیوں کا عمل انجام دیا جائے وزیر سبیتہ اندر ایڈی کی عدداروں کو ہدایت تلنگانہ کی وزیر تعلیم سبیتہ اندر ایڈی نے میکومت تعلیم کی عدداروں کو ہدایت دی ہے کی ریاست میں اساتذہ کی ترخیوں اور تبادلوں کے عمل کو منصفانہ اور شفاف طریقے سے انجام دیا جائے منگل کو انہوں نے دفتر میں اساتذہ کی پرموشن اور ٹرانسفر کے عملے کے حوالے سے کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا انہوں نے ایڈی دی ہے کہ وہ ترخیوں اور تبادلوں کا عمل کو مکمل شفافیت اور جواب دہی کے ساتھ اور غلطیوں سے پاک کرے حکام کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اساتذہ کے ترقیوں اور تبادلوں سے متعلق رہنما خطوط اور شیڈیول کے بارے میں زلد حتمی فیصلہ کریں حج کے لئے شناختی دساویزات کا نافذ عمل ہونا شرط ہے حج دوہزہ تیویس کے عظمین حج کے لئے ایک اطلاع چاری کی گئی ہے جس میں وضائیت حج عمرہ نے وضع کیا ہے کہ حج ادا کرنے والوں کے لئے شناختی دساویزات کا نافذ عمل ہونا لازمی ہے سابق ویب سائٹ کے مطابق وضارت نے کہا ہے کہ اندرون ملک سے آزمین حج کے دساویزات نافذ عمل نہیں ہوں گے تو انہیں حج عزازت نامہ جاری نہیں ہوگا وضارت نے کہا ہے کہ سعودی شہریوں کے لئے شناختی کٹ اور غیر ملکیوں کے لئے خامہ کم سے کم حج کے مہینے تک نافذ عمل یہی شد خاندان کے سربراہ اور اس کے ماہ تحت افراد پر بھی لاغو ہوتی ہے واضح رہے کہ وزارت حج و عمرانی اندرون ملک سے حج کے خواہش رکھنے والی آزمین کے لئے ریزسٹریشن کا آغاز کر دیا ہے چیف نیسٹر کے چندر شکر راو بی آر ایس کے جلسے عام میں شرکت کرنے ایک حمام روانہ تین ریاستوں کے چیف نیسٹر بھی ہے شامل تلنگانہ کے چیف نیسٹر خومی صدر بی آر ایس چندر شکر راو ہیدرباد سے ایک حمام کے لئے روانہ ہو گئے ہیں جہاں آج دو پہر بی آر ایس پارٹی کے جلسے عام میں شرکت کریں گے چیف نیسٹر چندر شکر راو کے ساتھ ہی ریاستوں کے چیف نیسٹر پرنہ رائی ویجین اروند کجریوال اور مان سنگ کے علاوہ سماجوادی پارٹی کے صدر اکلیش یادف ڈی راجہ اور دیگر موجود تھے پوو بارڈ عجیگار کی دنیا وادہ لوں گاورونیلو پیدھلو راجہ کی ایک کورورود دلو بیشما چاریل وانٹی وارو کهرلا راشتراں نی تنہا عدبودم اینا پریپالن نتو کهرثلو لول لینی ویدنگ رنڈا و ساری گوڑا سی پی ایم پاٹی نی ویجین اروند کجریوال ویب چیرچی بارت دیشن لونے اتنات سینیر کا اونڈر ٹوانٹی گاورونیلو پیدھلو کهرلا مکیمائنطری گارو سری ویجین گار نی پرساں گینچ والشندگا منندر تارپنا نیمی جیر تیز تاونن چیف نیسٹر کے چنر شکر راؤ نے چومیلا پیلس میں مکرم جا بہدر کا آخری دیدار کیا پرنسس اسرا کو دیا پرسا چیف نیسٹر چنر شکر راؤ نے حیدرباد کے چومیلا پیلس میں حیدرباد سٹیٹ کے آخر نظام مرہوم نظام میر برکت علی مکرم جا بہدر کی جزخاقی کو کلحہ خیدت پیش کیا چیف نیسٹر کے چنر شکر راؤ نے اللہ سے ان کی روح کو سکون کی دعا کی چیف نیسٹر آخر نظام کے سوگوار لوحہ خین بالخصوص پرنسس اسرا کو پرسا دیا اس موقع پر ریاستی وزراء محمود علی ویمولا پرشانتریٹی رکنے پارلی میں سنتوش کمار رکنے سملی بلکا سمن ای جوینڈر ڈی تلنگانا سپورٹ آثارٹی کے چیرمن ای انجیا گور وخ بورٹ کے سابق چیرمن محمد سلم حکومت کے مشیر برائے خلیتی امور اے کے خان اور دیگر موجود تھے موسیقی تیسویں سالانہ فاتحہ حضرت سید حسین خادری کی زلپلی مناخر کیا گیا تیسویں سالانہ فاتحہ حضرت سید حسین خادری الخدری المعروف با خلیفہ کی خانخہ خادریہ پاڑی شریف روڑ جلپلی میں مناخرد ہوئی جس کی نگرانی مولانا خاجہ سید ابو طراب شاہ خادری جانشنی حضرت صاحب خدری نے کی پرگرام کے مطابق بادنماز ایسر تلاوت قلائے پاک بادنماز مغرب تنول تام اوچادر گل با مزار آسان خدری حلکتے شریف میں پیش کی گئی بعد نماز ایسر تلاوت قلائے پاک بادنماز ایسر تلاوت قلائے پاک با مزار روڑ جلپلی میں مناخرد ہوئی ادائیان و متخدین حضرت خلیفہ و وابستہ گانے سلسلہ خدریہ نارنگوڑے نے مہمانوں کی شال پوشی و گل پوشی کی موسیقی 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 رانی گنج میں بھی جوشی مٹ کی طرح حالات پیدا ہو سکتے ہیں ممتہ بینرجی کا بیان مزیر اللہ ممتہ بینرجی نے آج کہا ہے کہ اتراکھنڈ کے جوشی مٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی طرح کا خطرہ بنگول کے رانی گنج میں بھی ہے اگر وقت رہتے ہوئے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تو بیس ہزار افراد کی موت ہونے کا اندیشہ ہے وزیراعلا نارمتہ بینرجی نے کہا ہے کہ خطرات والے علاقے میں آباد لوگوں کو منتخل کر کے دوسری جگہ بسانا ضرور ہے تاہم انہوں نے کہا ہے کہ وہ گوشتہ کئی برسوں سے مرکز حکومت کی توجہ اس جانب مبزول کرا رہی ہیں مگر اس سمت میں مرکز ہماری باتیں سننے کو تیار نہیں ہیں قام تیل کے خیمتوں میں کمی لیکن پیٹرول اور ڈیزل کے خیمتیں چھو رہی ہیں آسمان مرکاز انکھرے کا بیان ملک میں مہنگائی نے عام لوگوں کا جنا محال کر دیا ہے پیٹرول اور ڈیزل کے خیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں ظاہر ہے کہ تیل کے خیمتوں میں اضافہ سے مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے اس سب کے درمیان حکومت خاموش ہے کانگریس صدر مرکاز انکھرگینے پیٹرول اور ڈیزل کے خیمتوں کو لے کر مرکز کی مدھ حکومت کو نشانہ بنایا ہے تریپورا میں الیکشن ہے وہاں شہا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی رام مندیر بن رہا ہے ایک تاریخ اس کا ادھگاٹن ہے ارے ٹھیک ہے سبھی لوگ تو بھگوان میں آستہ رکھتے ہیں لیکن ہاتھ کیوں گھوشنا کرتے ہیں اس کی وہ بھی چناؤں میں اور آنے والے چناؤں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میہ میں چناؤں رہتا ہے تو پسٹ جنوری میں وہاں رام مندیر کا ادھگاٹن ہوگا آپ کون ہوتے بھئی بولنے گا کیا رام مندیر کے پھجاری ہے کیا رام مندیر کے وہاں مہند تھے وہاں کے ماندھ روک بولنے دو سادو سنت بولنے دو آپ کیوں ہیں آپ پولٹیشن ہیں آپ دیش کو سرچت رکھنا قانون کی بیوستہ لگنا لوگوں کے پیٹ بھرنا اور کسانوں کا پیٹ کسانوں کا دھام دینا آپ کا کھان ہے ریاست جلے سطح پر اخلیت کی شناخ کی عرضی پر رائے دینے میں تاخیر پر سپریم کورٹ ناراض سپریم کورٹ نے ریاست یا جلے کے سطح پر اخلیت کی شناخ کے لیے دائے درخواست پر چھ ریاستوں اور مرکز گرہ زیر انتظام علاقوں کی جانب سے جواب نہ دینے پر منگل کو ناراض کا اظہار کیا ہے جسٹس ایس کے کئی کوول جسٹس ابے ایس او کا اور جسٹس جے بی پارڈی والا کی بینچ نے کہا ہم اس بات کی تعریف کرنے میں ناکام ہے کہ انڈیا سطحوں کو جواب کیوں نہیں دینا چاہیے میرا سر خرم کر دو میں کبھی بھی آر ایس ایس کے دفتر نہیں جا سکتا راہول گاندی کا بیان راہول گاندی نے راستیہ سیم سیوک سنگھ آر ایس ایس کو لے کر ایک منتنازہ بیان دیا ہے بھارچوڑو یادرہ کے دوران پنجاب کی ہوشیہ اور پور پہنچنے والے راہول گاندی نے کہا ہے کہ چاہے آپ میرا گلہ کٹ لیں میں کبھی بھی آر ایس ایس کے دفتر نہیں جا سکتا راہول گاندی سے ان کے کزن ورون گاندی کے بارے میں سوال پوچھا گیا جس کے جواب میں انہوں نے یہ بیان دیا راہول گاندی نے کہا میرا نظریہ تو انہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے میرا نظریہ ان کے ساتھ میل نہیں کھاتا میں آر ایس ایس کے دفتر نہیں جا سکتا اس سے پہلے میرا سر خلم کرنا پڑے گا میرے خاندان کا ایک نظریہ ہے ورون نے دوسرا نظریہ اپنایا اور میں اس نظریہ کو خبول نہیں کر سکتا وہ بی جے پی میں ہیں شاید اگر وہ یہاں چلیں گے ان کو پرابلم ہو جائے گی میری وچاردھارہ ان کی وچاردھارہ سے نہیں ملتی میں آر ایس ایس کے آفیس میں کبھی نہیں جا سکتا آپ میرا میرا آپ کو گلہ کٹنا پڑے گا میں نہیں جا سکتا ورون ہے انہوں نے ایک سمیں شاید آج بھی اس وچاردھارہ کو اپنایا پیار سے مل سکتا ہوں گلے لگ سکتا ہوں مگر اس وچاردھارہ کو میں ایکسپٹ نہیں کر سکتا سر بھارت جوڑوں کے لیے آپ چل رہے ہیں بھارت جوڑوں یاترہ کر رہے ہیں کیا کانگریس پریوار کو جوڑنے کے لیے بھی آپ آگے ہاتھ بڑھائیں گے ورون گاندھی آپ کے بھائی ہیں کیا ان سے بھی مل کر چلنے کی بات کی جائے گی آپ پہل کریں گے ان سے ملنے کی کیونکہ پانی پت میں آپ نے ایک سٹوری سنائی تھی کہ دو بھائی جو بہت دیر سے بات نہیں کر رہے تھے وہ بھی مل گئے آپ ورون گاندھی سے ملیں گے دیکھئے وہ بی جے پی میں ہیں شاید اگر وہ یہاں چلیں گے ان کو پرابلم ہو جائے گی مگر میری وچاردھارہ ان کی وچاردھارہ سے نہیں ملتی میری وچاردھارہ میں آر ایس ایس کے آفیس میں کبھی نہیں جا سکتا آپ میرا آپ کو گلہ کٹنا پڑے میں نہیں جا سکتا اور میرا جو پریوار ہے اس کی ایک وچاردھارہ ہے اس کی ایک اس کا ایک thought system ہے thinking system ہے اور جو ورن ہیں انہوں نے ایک سمیں شاید آج بھی اس وچاردھارہ کو اپنایا اور اس وچاردھارہ کو اپنا بنایا تو میں اس بات کو accept نہیں کر سکتا میں ضرور پیار سے مل سکتا ہوں گلے لگ سکتا ہوں مگر اس وچاردھارہ کو میں accept نہیں کر سکتا ہوں وہ الگ رشتے ہوتے ہیں بات میرے میرا پوائنٹ آئیڈیالوجیکل لڑائی چل رہی ہے سالوں پہلے میں نے فیروز سے کہا کہ اس نے مجھے کہا کہ رسیس دیش میں بہت اچھا کام کر رہا ہے اور میں نے کہا کہ دیکھئے آپ اپنے پریوار کی ہسٹری جو ہے اس کو آپ تھوڑا پڑھئے اور اس کو آپ سمجھئے کیونکہ جو آپ نے مجھے بولا ہے اگر آپ نے اپنے پریوار کی وچاردھارہ سمجھی تو آپ یہ کبھی نہیں بول سکتے پنجاب تک سے مجھے کوئی نفرت یا ایسی کوئی بات نہیں دارو سلام میں شادیوں بارک اور کلیانہ لکشمی کے ایک سو پچیاسی مصطفیدین میں ایک سو چھپن کروڑ مالیتی چیکس کی تقسیم عمل میں آئی صدر مجلس بیرسٹر اساتو دن اویسی کی ہدایت پر اے آئی ایم آئیم بہدر پورے کے ایم ایل اے محمد موظم خان دارو سلام میں بہدر پورا حلقے کے ایک سو پچیاسی مصطفیدین میں ایک اشاریت چھپن کروڑ مالیتی شادیوں بارک اور کلیانہ لکشمی کے چیکس سخصیم کے اس موقع پر اے آئی ایم آئیم کورپریٹرز بہدر پورا اور بنلا گڑے کے ایم آر او عددار اور مجلس کے مخامی سرگرم کارکنان بھی موجود تھے آج بہدر پورا کونسنسی کے شادی مبارک و کلیانہ لکشمی کے چیکوں کا ڈسٹروبیشن دارو سلام میں رکھا گیا تھا اور آج جو چکاں باٹے گیا ہے بہدر پورا منڈل اور بنلا گڑا منڈل کے چیکوں کو دیا گیا ہے اور یہ دونوں منڈلوں کے چیک ٹوٹل 185 چیکس ہے اور اس کا اماؤنٹ ہو رہا ہے جو آج دیا گیا ہے 1 کروڑ 56,18,000 روپیز دیا گیا ہے اور اس پروگرام میں آج ہمارے دودھ بولی کارپوریٹر جناب سلیم صاحب فلقنما کارپوریٹر جناب موٹیلال نائک صاحب اور رمنسپرا کارپوریٹر جناب خادر صاحب اور مجید اتحاد المسلمین کے ورکرز موجود تھے الحمدللہ صدر محترم آلی جناب آلہاج بیریسٹر رسول الدین ویسی صاحب کی نمائندگی گورنمنٹ آف تلنگانہ کو جو شادی مبالک سکیم کی تھی ایک بہترین انداز میں چل رہی ہے جو غریب عوام اپنے بچیوں کے شادیوں کے لیے پریشان رہتی تھی یہی منجلی سے تیاد المسلمین کی نمائندگی کے اوپر گورنمنٹ آف تلنگانہ کے جانب سے ایک لاکھ ایک ہزار روپیہ دیا جا رہا ہے آج اس کا نتیجہ دیکھ سکتے ہیں آپ شہر حیدر آباد میں حیدر آباد پارلیمنٹ میں ہزاروں لاکھوں غریبوں کو شادی کے نام کے اوپر فیدہ ہو رہا ہے آج جو لوگ پریشان رہتے تھے شادی کے لیے اپنے بچیوں کے لیے شادی کی عمر ہو جا رہی ہے خرچہ کیسا کریں گے اسی تکلیف کو دیکھتے ہوئے صدر محترم آلی جناب الہاج بیریسٹر ایسر دین اویسی صاحب گورنمنٹ آف تلنگانہ سے نمائندگی کی یہ ایمونٹ پہلے پچیس ہزار تھا اس کے بعد پچاس ہزار کیے کرائے پچیس ہزار روپے کرائے آج الحمدللہ منجل سے تیاد المسلمین کی جو نمائندگی جناب اکبر الدین اویسی صاحب کے شکل میں فلو نیڈر ہمارے جو اسیملی میں اٹھائی گئی تھی اس کو نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ ایک لاکھ ایک ہزار روپے شادی مبارک اسکن کا کر چکی ہے اور الحمدللہ یہی منجل سے تیاد المسلمین ہے نہ صرف اس شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی کے تحت عوام کی مدد کرتی ہے یہی منجل سے تیاد المسلمین ہے جو منجل سے تیاد المسلمین کی ایمیلے سے جہاں پر بھی غریبوں کا علاج ہوتا ہے جہاں پر بھی غریبوں پر خدا نہ خاصتہ کچھ پریشانی آتی ہے سب سے پہلے منجل سے تیاد المسلمین یہ کوشش کرتی ہے ان کو گورنمنٹ کے ہاسپیٹلز کے اندر ان کی اچھا سو اچھا علاج کر کر ان کا علاج کرائے گیا ہے گاندی ہو یا عثمانیہ ہو یا نظام آرتپٹک ہو اس کے باوجود بھی وہاں پر وہ سولت نہیں پہنچی تو لوگ کیا کرتے ہیں پریشانی میں پریویٹ ہاسپیٹلز کو جاتے ہیں وہاں پر علاج کراتے ہیں پریشانی کے وقت پر یہاں سے وہاں سے کر کر کچھ تو بھی پیسہ کر کر اور یہی صدر محترم آلی جنب الہاج بیریشتر رسول الدین ویسی صاحب اور ایمیل ایس منجل سے تیاد المسلمین کی ویسے بھی مدد ہوتی ہے ہمیشہ اس پیشنوں کے لیے بھی مدد کرتے ہیں جیسا کہ بہدرپورہ کونسنسی میں آپ دیکھ سکتے ہیں 2019 سے لے کر 2022 تلق بہدرپورہ کونسنسی میں سی ایم ریلی فنڈ 10 کروڑ 65 لیکس روپیز کا دیا گیا ہے سی ایم ریلی فنڈ کے تحت میں آپ کے ذریعے یہ بتانا سمجھنا بولنا ضروری سمجھتا ہوں کہ منجلی ستحاد المسلمین محلوں میں بستیوں میں آبادیوں میں ترخی کا کام تو کرتی ہے اس کے باوجود بھی جیسا آسرا پنشن ہونے دیجئے شادی مبارک اسکیم ہونے دیجئے سی ایم ریلی فنڈ ہونے دیجئے فوڈ سیکیلیٹی کارڈ ہونے دیجئے جتنے ڈیولوپمنٹ کے کام ہونے دیجئے ہر شعبے میں مجلی ستحاد المسلمین آگے بڑھ کر عوام کو سولت پنجھانے کی کوشش کر رہی ہے آپ تمام کا یہی کہنا تھا شکریہ آزا کرتا ہوں دیجئے ناظرین مہنی فاطمہ کو اجازت ملتے ہنگلے نیس بریٹن میں تب تک دیکھتے رہیے تلیگانا نیس ٹوڈی اسلام علیکم دوستوں میں آپ کا دوش شہباز خان آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز اور دیکھتے رہیے TNT نیوز تلیگن